اسلام علیکم ناظرین میں محمد بلاد مگرد جنرل سیکٹی اسلامباد بار اسوسییشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسلامباد بار اسوسییشن نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس پر آپ نے اس سے پہلے بھی پرگرام دیکھیں ہوں گے یہ آج پرگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں ریکارڈنگ وہ اس کا پہلا پرگرام ہے اور پرگرام کا جو بنیادی آج اس میں ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے وہ ناموس رسالت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں اور جتنے بھی ٹوپکس ہیں وہ آج اس میں ڈسکس کیا جائیں گے پاکستان اسلامی نظریہ پر بنا تھا اور یہ وہ واحد ملک ہے سیکنڈ جو اس دنیا کے اندر جو مدینہ کی ریاست کے بعد نظریاتی ملک ہے یہ نہ کسی فوجی پشکتمی کی سلسلے میں مرز وجود میں آیا اور نہ کسی اعلیٰ دیا کے فیصلے کے نتیجے میں آیا یہ ایک نظریہ پر بنا تھا اسلامی اس کا نظریہ تھا دو کمی نظریہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اسلام ہی اس کا بنیادی ایک سٹون ہے آج کے پرگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں راو عبد الرحیم ایڈوکیٹ یہ ہیں چیئرمن لیگل کمیشن آن بلاس فیمی پاکستان جو دوہزار ساتھ سے جب سے ممبر بنے ہیں اسلامباد بار اسوسییشن کے اس وقت سے ناموس سالت پر یہ کام کر رہے ہیں آئین سے بہت شکریہ راو عبد الرحیم صاحب آپ اس پرگرام میں تشریف لائیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا یہ مجھے بتائیں گے کہ توہین رسالت کون کر رہا ہے بسیکلی توہین رسالت ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں توہین رسالت توہین جو ہے ایک جرم ہے وہ کسی شخص کی کی جائے کسی بھی ہستی کی کی جائے یہ جرم ہے اور یہ انٹرنیشنلی لیول پر کسی بھی معاشرے کے اندر یہ جرم ہے اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو نقائص اس کے اندر دکھانا جو اس کے اندر نہیں ہے یہ توہین ہے اس کیا جو میار ہے وہ کم کرنا یہ توہین ہے کسی کی شخصیت کو اجاگر نہیں کر سکتے نہ کریں لیکن کسی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا یہ توہین ہے میں مسلمان ہوں الحمدللہ میں بکیہ مذاہب کا قائل نہیں ہوں لیکن میں بکیہ مذاہب پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دوں یہ ان مذہبوں کی توہین ہے ہاں مجھے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی کا رائٹ ہے لیکن مجھے یہ رائٹ نہیں دیا کہ میں ہندویزم عیسائیت یا کسی بھی مذہب کی توہین کرنا شروع کر دوں میں ان کی تظلیل کرنا شروع کر دوں اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ پاکستان کیا دنیا کے ہر قانون کے اندر جرم ہے اور آپ نے پاکستان کے آئین کا پوچھا تو پاکستان کا آئین اسلام کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کے آئین میں کسی بھی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے قوانین میں کسی بھی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں ہے اور یہ تو مذہب کی حد تک ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں کسی شخص کی توہین کی اجازت نہیں ہے کسی عدالت کی توہین کی اجازت نہیں ہے اسی طرح کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے کسی صحابہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے جب ایک عام آدمی کی توہین کی اجازت نہیں ہے تو پھر ان معزز ہستیوں کی توہین کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں سزائیں موجود ہیں ہر چیز موجود ہے آثارٹییں موجود ہیں جنہوں نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے سب یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی مذہب انوالو ہے کوئی مذہب کی دشمنی میں کوئی فرقیہ کی دشمنی میں کوئی پاکستان کے خلاف جو طاقتیں انوالو ہو رہی ہیں اس کو ڈیسٹویلیس کرنے کے لیے یہ لوگ انوالو ہیں بنیادی طور پر ان کا مقاصد کی ہے یہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ کیا کوئی مسلک یہ ایمیج یہ پھلایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مسلک انوالو ہے کوئی مذہب انوالو ہے دیکھیں کسی مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی مسلک نہیں ہوتا مجرم مجرم ہوتا ہے وہ مجرم چاہے میرے گھر سے تعلق رکھتا ہو میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ تب بھی مجرم ہے وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ تب بھی مجرم ہے اور اسی لیے ہم نے اپنی ساری جد و جہد میں کسی مسلک کو کبھی نشانہ نہیں بنایا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مجرم کی کہ مجرم جو بھی ہوگا وہ گستاخ ہے جو گستاخ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے آپ نے کہا مقاصد کیا ہیں تو یہ مقاصد بڑے اہم ہیں ان کے آف کورس پاکستان میں جب جرم بڑے گا تو پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ خوش ہوں گے وہ اس کو منظم کر رہے ہوں گے پیچھے بیٹھ کے اسی طرح جب اسلام کے خلاف کوئی جرم ہوگا تو اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے اس کو منظم کریں گے جب مذاہب کے خلاف کوئی ایشو ہوگا جو مذاہب کے خلاف ہیں جن کو ہم آپ کی آسان زبان میں ملحدین کہتے ہیں وہ اس کو منظم کرتے ہیں اس ساری صورتحال کو تو پاکستان میں جتنی بھی بلاسفیمی یا توہین مذہب ہو رہا ہے اس کے دو مین مقاصد ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ بہت ہر شہری کو وہ سمجھنے چاہیے تاکہ ان کے مقاصد کبھی بھی اچیو نہ ہوں اگر ان کے مقاصد اچیو نہیں ہوں گے وہ ناکام ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے یہ وہ مقاصد کیا ہے پہلا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان میں فساد پیدا کرنا ایسا مواد ایسی چیزیں دکھائی جائیں تاکہ میں فوری طور پر جذبات میں آؤں اور میں قانون کو ہاتھ میں لے لوں یہ ان کا مقصد ہے اگر میں یہ قانون ہاتھ میں لوں گا تو جو لوگ توہین کر رہے ہیں میں نے ان کا ایک مقصد پورا کر دیا ظاہری بات ہے ہم اپنے کسی مخالف کا کوئی مقصد پورا نہیں کرنے دیتے چاہے وہ ذاتی مخالف ہی ہو تو پھر جب اس قاض پر آئیں گے تو اس قاض پر بھی ہم ان کے مقاصد پورے نہیں ہونے دیں گے دوسرا مقصد کیا ہے دوسرا مقصد ہے کہ مذہب کے پیروکار ہی وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں کسی جگہ پر اور اپنے ملک کو سیفٹی کے لیے لڑتے ہیں یہ وہ پہلی کلاس ہے جس کو آج تک توڑا نہیں جا سکا اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ مذہب کے ماننے والوں کو مذہب سے دور کر دیں یعنی انہی کے مذہب کی ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جائے ایسا سٹائل اپنایا جائے تذہیق کا نشانہ بنایا جائے وہ آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں کرسٹین ہے تو کرسٹین آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں ہندو ہیں تو ہندو لڑ لڑ کر مر جائیں مسلمان ہے تو مسلمان لڑ لڑ کر مر جائیں اس کو بڑے جب لیول پر لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سارے مذہب کے ماننے والے ہیں نا مسلمان اور عیسائی لڑھ لڑھ کر مر جائیں عیسائی اور ہندو لڑھ لڑھ کے مر جائیں یا ہندو اور مسلمان لڑھ لڑھ کر مر جائیں تو وہ اپنا اچیو کر جائیں گے گول اب مقصد دوسرا آپ کے کوئسٹن کا کہ اس کو یہ تو مسائل نہیں یہ ان کی سازش ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہ کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے قوانین پر عمل کریں اور فوری اس کو قانون کے پیرائے میں رہ کے زیادہ سے زیادہ پورا من طریقے سے جس میں ملک کا نقصان نہ ہو جس میں مذہب کا نقصان نہ ہو ہم اس مسئلے کو حل کریں سراؤں سب یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر توہین رسالت اور اس کے ساتھ توہین قرآن اور مذہبی ایلیمنٹ کو یہ کب سے انہوں نے ٹچ کرنا شروع کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوئا ہے اور یہ کب سے یہ وہاں پاکستان کے پر ہوئی ہے دیکھیں آغاز تو ایک بڑا لمبے کہانی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اسلام کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے قرآن کی بات کی تو مسلمہ قذاب وہ پہلا آدمی تھا جس نے اس کا آغاز شروع کیا تھا گستاخی تھی نبوت کی اس سے پہلے جو سسٹم تھے وہ انفرادی تھے یہ منظم تھا انفرادی اگر آپ کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عبداللہ ابن خطل جو فتح مکہ کے ٹائم پر قتل کروایا گیا اس کا مین ایشو یہی تھا اور بہت سے واقعہ حدیث میں ملتے ہیں جو غالبن چالیس سے کے قریب ہیں جن کے ساتھی عمل ہوا پھر وہاں سے یہ چلنی شروعی سازش کبھی سازش میں زور پڑتا تھا کبھی یہ سازش کمزور ہو جاتی تھی اب جو لہر آپ چل رہی ہے یہ لہر غالبن ہمیں امید ہے کہ دو ادار تیرہ چودہ سے سٹارٹ کی گئی لیکن اس کی سازش پچھلے پینتیس سال سے ملک میں کی جا رہی ہے یہ ایک دن میں نہیں کیا گیا ایک دن میں کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کے خلاف بات نہیں کرتا جس کی پروریش اس کی فیملی سارے کے سارے وہ کسی بھی مذہب سے ہو اس کی مذہب کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو یہ پینتیس سال سے ملہدین کا ایک طبقہ اس پر پورا منظم ہو کر کام کر رہا تھا اور اس نے سٹیپ وائز یہ کام کیا پہلے اس نے ہمیں اخلاقیات سے وائر کیا آج اس معاشرے کے اندر بدقسمتی ہے اخلاقیات نہیں ہیں اس کے بعد اس نے ہمیں بےہیائی سے متعرف کیا فہاشی سے متعرف کیا اس کے بعد وہ اس سارے سیٹ اپ کو لے کر چلا گیا جس سائیڈ کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے اور یہ گستاخی ہے کیا کیا یہ گستاخی ایسی ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کیا دی ایسا نہیں ہے یہ کیسز تو چلے آ رہے تھے یہ ہوتے تھے سال میں کوئی ایک یا دو اب یہ جو منظم انداز میں کیا گیا یہ ایسی بات نہیں ہے انسانی جسم کے وہ اعزاد جن کا اخلاق جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتا میرا اخلاق کہ میں ان کا ذکر کروں وہ اعزاد اور وہ مقدس ہستییں جن کا نام آنے پہ آدمی کی آنکھیں جھک جاتی ہیں ان مقدس ہستیوں کو انہوں اعزاد پہ لکھ کر یہ بد فیلی کرتے ہیں اور یہ جو تحریک ہے یہ اس وقت سب سے خطرناک ہے اس پر جذبات ہر چیز مجروح ہو رہی ہے اور اس کو روکنا فل فور ضروری ہے اس میں رو صاحب سائبر کرائم کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے اور یہ ہمیں بتائیے گا کہ سائبر کرائم کیسے یوز ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ تو انہیں رسالت میں دیکھیں پاکستان میں معذرت کے ساتھ میں بڑے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں مجھے ہופ ہے بہت اچھے کی اور میں اس آئیت پہ بڑا یقین ہے کامل میرا کہ لا تقنا تو من رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اور یہ بڑا کام ہوگا اور حال میں دیکھا بھی گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس جو نہیں تھے انہوں نے کیا کچھ کر دیا آپ نے سائبر کرائم کا کہا اداروں کا کہا معذرت کے ساتھ ہمارے ادارے فیل ہیں فیل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے فیل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس معاملات نہیں ہیں فیل اس لیے ہے کہ یہ جو سینے کے اندر لگا ہوئے ہیں دل یہ نہیں ہے دماغ کے اندر جو ذہنی سوچ ہے وہ نہیں ہے وہ مر گئی ہے ہماری غیرت مر گئی ہے ہماری یہ تین ٹول دینے پڑیں گے ان اداروں کو انشاءاللہ اللہ عزیز یہ دنوں کے اندر مسئلہ حل ہوگا سائبر جو ہے وہ این آر تھری سی کے حوالے سے دوہزار سات سے اکٹیو ہے آج ریپورٹ انہوں نے پیش کی جو وہ لے کر پھر رہے ہیں عدالتوں میں ایک سو چالیس سر لوگ انہوں نے آریسٹ کیے جبکہ صرف اس سال جب منظم طریقے سے ان کو گائیڈ کیا گیا تو اس سال سیمنٹی سکس لوگوں کو آریسٹ کیا گیا ان کے ٹریلز شہر رہے ہیں یہ زیادہ تر کس شہر میں پاکستان کے یا ایکولی یہ کام ہو رہا ہے انفرادی طور پر ہو رہا ہے یا اس کے لیے کوئی منظم گروہ ہے یا کوئی ایک پلیننگ کے تحت یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں دیکھیں منظم طور پر یہ ساری بلاسفیمی اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اب ظاہری بات ہے درخواست وہاں ہوگی جہاں کا مدعی جاگ رہا ہوگا تو یہ تین شہروں میں زیادہ تر ہیں لاہور اسلامباد اور راولپنڈی بکیہ شہروں میں بھی ہیں ابھی حالی میں پشاور میں ہمارے ایک کیس میں سزائے موت جو ہے سائبر کورڈ نے سنائی ہے آشار راو صاحب ان تمام جو سائبر کرائم کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے اوپر توہینہ رسالت کا یہ ایکٹی ناگوک اس کو سٹاپ کرنے کے لیے روکنے کے لیے کوئی قوانین پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ کون کون سے ادارے ان قوانین کے تحت کام کرنے ہیں دیکھیں قوانین کیونکہ یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹیڈ ہے تو پی ٹی ہے پی ٹی اے کے ساتھ آئی ٹی منسٹری ہے سائبر ہے فائیہ کا جس کے پاس یہ آثورٹی ہے اس نے روکنا ہے اور ان کے لاز ہیں لاز بنے ہوئے کوئی انیس بیس کا فرق ضرور ہے وہاں پہ کچھ ان کو صحیح کرنا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہونے بھی چاہیے ہوں گے بھی ڈویلپ ہونا چاہیے لا جہاں پی ٹی اے کا ایشو ہے پی ٹی اے کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر وہی تین سیگمنٹ جگانے پڑیں گے پی ٹی اے کے پاس ٹکنالوجی ہے لیکن اس ٹکنالوجی پر عمل نہیں ہو رہا یہ سوشل میڈیا پر فلٹریشن لگے گا اور بلاسفیمیس مٹیریل میرے ملک میں نظر نہیں آئے گا نہ آنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظر آ رہا ہے اس کو روکا جائے یہ رکے گا یہ میرا یقین ہے کیونکہ میری ٹیم کی اس وقت ایک ہی ڈیمانڈ ہے یا ہمیں مار دے یا یہ بلاسفیمیس مٹیریل رکے گا تیسری چیز نہ ہماری سوچوں میں ہے کوئی نہ ہمیں چاہیے میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا ہمیں مار دیا جائے ہمارے بچے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہمارے ماننے والے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک میں یہ مٹیریل نہیں رکے گا اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے یہ فوری روکنا ہوگا ہر صورت روکنا ہوگا جہاں تک آپ نے سائبر کی بات کی سائبر نے یہ سارا معاملہ روکنا ہے لیکن سائبر میں اس وقت پندرہ تھانے سائبر کے چل رہے ہیں جن کو وہ زون کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں ان پندرہ زون کے اندر الحمدللہ بلاسفیمیس یونٹ بن چکا ہے ہر زون کے اندر ایک یونٹ ہے تمام احباب آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ فوری طور پر جس کو بلاسفیمی کا کوئی ایشو ہے اس یونٹ میں اپلیکیشن دیں اور اس اپلیکیشن کو ہمیں بتائیں اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس سارے کا ایک فوکل پرسن اسلامباد میں ایک ایڈیشنل ڈریکٹر صاحب ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان سے رابطہ کریں کہ ایفلا سٹیشن پر آپ کا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اور یہ زیادہ سے زیادہ اگر ایسا چیز ہے میں پھر وہی پہ کروں گا کہ بجائے قانون ہاتھ میں لینے کے فوری درخواست لکھیں وہاں پر دائر کرویں آپ کی ایف آئی آر درخواست نہیں لی جاری آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی فوری آپ اسلامباد بار ایسوسیشن میں آپ سے رابطہ کریں ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ العزیز اس میٹیریل پہ اسی دن ایف آئی آر ہوگی بندہ پکڑا جائے گا میں پوری گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب لوگ کام کرنے کے لیے ہم نے تیار کر دی ہیں لیکن اب کام لینا آپ کا کام ہے آپ جہاں گستاخی دیکھتے ہیں مت اس کو شیئر کی دیئے یہ میں بڑی آپ سے التجاہ کر رہا ہوں کہ یہ لکھ کر مت شیئر کی دیئے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم ان کو حوصلہ دے رہے ہیں فوری درخواست لکھیں جو دیکھتا ہے قریب ترین سائبر اسٹیشن پر جائیں وہاں درخواست بھیجیں درخواست جمع کروائیں اور اگر وہ درخواست نہیں لیتے یا درخواست پر کاروائی نہیں کرتے فوراً اسلام آباد بار اسوسییشن کا نمبر نکالیں آپ کو بار کی جو کیبنٹ ہماری ہوتی ہے اس کیبنٹ پر ریکارڈ کروائیں میرا نمبر لکھیں میرے نمبر پر میسج کریں میں جانوں بار جانے سائبر جو کرائیم سیل ہے اس کا ریلیمنٹ زون جانے وہ ایف آئی آر درج ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ملزمان پکڑے جائیں گے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا مایوس نہیں ہونا یہ بلکل بڑا سویر کام ہے بڑا مقدس کام ہے اس پر جو سوتا ہے میں اس پر حیران ہوں جو اس ساری چیز کو سوچ کر دیکھ کر سو جائے اس لیے اٹھئے قدم اٹھائیے اور اس مسئلے کے خاتمے کے لیے یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ جتنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جتنی سائبر کرائم کی یا پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستانی کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اٹھئے اپنا کردار ادا کیجئے اور اس مسئلے کو بند کیجئے تاکہ میرا ملک آپ کا ملک ہمارا ملک امن میں رہے ترقی کرے اور یہاں بھی وہی ساری چیزیں ہوں جس کی مثالیں ہمیں لوگ باہر کی کا کہہ کر دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قابل نہیں ہے اس قابل ہیں کہ اس پر عمل کر کے یہ گستہ کی روکی جا سکتی ہے جی بالکل ہیں ان کو ڈویلپ کرنا پڑے گا کوئی تھوڑے بہت نقائص ہیں ان میں کمی ہیں لیکن جو موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو روکی جا سکتی ہے اچھے ہتھیار ہونی چاہیے گاڑییں اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ اللہ تعالی جب آپ کو دے تو بہترین گاڑی ہونی چاہیے لیکن میران گاڑی سے بھی سفر طے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میران گاڑی پہ اگر بیٹھ گئے تو وہ کسی لے کر ہی نہیں جائے گی جو ہمارے پاس قوانین ہیں اگرچہ ان میں نقائص ہیں لیکن وہ کام کریں گے قانون حتم نہیں دینا چاہیے اچھا رو صاحب ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا اور ریڈ پرڈیشنز فائز میں لہور ہائی کورٹ میں ہیں پرڈی میچ میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز چڑھ رہے ہیں پنجاب میں بھی چڑھ رہے ہیں دیگر صبحوں میں بھی چڑھ رہے ہیں وہ پرڈیشنز کیا تھیں اس پہ ڈیٹیل میں پرگرام کروں گا سرسلی ساتھ بتائیں اور ان پرڈیشنز کے خلاف جو پچھلے دنوں اپیل فائل بھی سی پی لے فائل بھی تھی اپیل فائل بھی تھی ان کا کیا مقاسد تھے اور جتنا پاکستان کی بکلا برادری نے عام عوام نے تاجروں نے جتنے بھی سوشیل ویڈیا سے تابع کرنے والے تھے اور جو ہے سیاسی نمائندان نے بڑا عمل دخل کیا انہوں نے ساتھ دیا وہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتائیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری پٹیشنیں ان میں یا میں کون سل ہوں یا میں پٹیشنر ہوں یا میری ٹیم جو ہے وہ مجھ سے مراد یہ نہ لے لیجئے گا میری ذات مجھ سے مراد ہے میرا جو یہ لیگل کمیشن آن بلاس فیمی پاکستان یہ ٹیم ہم کہیں پہ خود پٹیشنر ہیں کہیں پہ کون سل ہیں یہ سارا ایشو کیا تھا یہ سارا ایشو یہی تھا سفر ہے جو آج میں بیٹھ کر یہاں پر بڑے اعتماد سے آپ سے بات کر رہوں کہ آپ درخواست دیجئے گا اور وہاں ایف آئی آر درج ہوگی پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم درخواست دیتے تھے وہ اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے تھے تو یہ جو سفر ہے سائیڈ پر رکھنے سے ایف آئی آر درج کرنے کا یہ عدالتوں کے ذریعے ہم نے کیا ہے عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کی جس واقعے کا آپ بتا رہے ہیں اس میں جیسٹس قاسم صاحب نے دوہزار اکیس میں ایک فیصلہ دیا کہ تمام گستاخانہ مواد سوشل میڈیا سے ہٹا دیا جائے اور یہ آٹ ڈریکشن تھی کوئی بھی ڈریکشن ایسی نہیں تھی جو پاکستان کا آئین اور قانون کے خلاف ہو بلکہ آئین اور قانون میں وہ لکھا ہوئے کچھ قرآن پاک کے ترجمے غلط ہو کر ایک مخصوص طبقہ جو ہے اس نے چڑھائے ہوئے تھے جس کو ہم مرزا ہی کہتے ہیں یہ سارے کا سارا ایشو چل رہا تھا انہوں نے یہ آٹ ڈریکشن دی کہ یہ سارا مواد فوری ختم کیا جائے گورمنٹ اس پر پرچے کروائے یہ ساری چیزیں تھی اس پر دوہزار اکیس میں ستمبر کے اندر گورمنٹ نے ایک اپیل کر دی کہ یہ ہدایات ڈریکشن خارج فرما دی جائیں یعنی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ایسی چلنے دیا جائیں وہ اپیل فکس ہوئی یہ پچھلے دنوں نومبر میں اور نومبر میں سمات ہوئی جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے حکومت سے رابطہ کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تمام جدو جود لیگل ہے اور ہم وہاں پر زور دے رہے ہیں جہاں پر کام ہونا ہے ہم سڑکوں پر نہیں جاتے ہیں ہمیں اپنے شہری بڑے عزیز ہیں ہمیں اپنا ملک کا ایک ایک پتہ بڑا عزیز ہے میں ان کا نقصان کسی صورت نہیں برداشت کر سکتا تو اس لئے ہم نے پورا فوکس کیا پارلیمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر کورٹس کے اوپر اور وکلا کے اوپر جو ریلیمنٹ اس کے ایلیمنٹ تھے اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی گورنمنٹ نے وہ اپیل واپس لی ہم پراپر تیار تھے ہم نے تمام مذہبی قائدین سے درخواست کی کہ ہمیں جلوس نہیں چاہیے لیکن آپ کی شخصیت چاہیے آپ آئیں پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس اسیشو پہ ہم سب ایک ہیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں مین قیادت آئی اور بکیہ لوگوں نے بھی اپنے نمائدے جو بچارے نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں نے اپنے اپنے نمائدے وہاں بیچے اور الحمدللہ وہ ڈریکشنیں بھی اپ ہیلڈ ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ فنائلٹی اختیار کر چکا ہے اور گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ بلاس فیمی روکے ایک بات کرنا چاہوں گا میں نے دوہزار سات میں اسلام آباد بار کا میمبر بنا تھا دوہزار سات سے اس کام پہ چل رہا ہوں اور کبھی مجھے بار بار مجھ سے پہلے میرے کہنے پہ کھڑی ہوتی ہے میری خواہشات پہ کھڑی ہوتی ہے ان ایشوز میں تو اسلام آباد بار ایسوسییشن اور بار ایسوسییشن کے ہر میمبر کا میں ساری عمر مشکور رہا ہوں اور اندہ بھی ساری عمر مشکور رہوں گا کہ انہوں نے آئین کے تحفظ قانون کے تحفظ کے لیے کبھی اپنے پاؤں بڑھانے میں تاخیر نہیں کی روز سب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ناظرین ہم مشکور ہیں روز رحیم صاحب کے کہ آج ہنہوں نے ٹائم نکالا ہم سب تمام کی تمام پاکستان ناموسی رسالت سپر ہم سب متفق ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و مان رکھے پاکستان زندہ ہو